جی اسلام علیکم امیدہ سب خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے آج کا جو ٹوپک ہے ہمارا وہ کسی بھی سگنل کو فالو کرنے کے حوالے سے ہے ایون کے جو بی ٹی ایم کے سٹوڈنٹس نہیں بھی ہیں اور بھی اگر کئی بندہ یوٹیوب پہ یا کسی بھی جگہ کے ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور وہ کسی بھی پیڑ گروپ میں سے کسی کا سگنل فالو کرتا ہے یا کوئی بندہ اس کو سگنل دیتا ہے تو اس سگنل کے اندر جو ٹرمز لکھی ہوتی ہیں اس کا مقص کیا ہوتا ہے یا ہم نے ایکچول میں اس سگنل کو فالو کب کرنا ہوتا ہے اور کس طرح سے کرنا ہوتا ہے اس ٹوپک کے اوپر آج کا ہمارا ٹیٹوریل ہے اور یہ بالکل شور سی ویڈیو ہوگی اور ہوفولی اس ویڈیو کے بعد آپ کے سارے کونسیپس کلیر ہو جائیں گے کہ ہم نے کسی بھی سگنل کو فالو کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے جنرل جو مارکٹ کے اندر آپ کے سگنل آ رہے ہوتے ہیں یا آپ کسی کا بھی پیڑ سگنل گروپ جوئن کرتے ہیں تو اس طرح کا ایک پ بزر آ رہا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کو میں واضح کر دیتا ہوں مثال کے طور پر یہاں پہ پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے کوئن کا نیم اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے ایکسچینج کا نیم اس سے کونسی چیز مراد ہے کوئن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ والا کوئن ہے جیسے جی ایم ٹی ہے اور آگے اس کا پیر لکھا ہوا ہے کہ یو ایس ٹیٹی کا پیر ہے اس پیر کے اندر آپ اس کوئن کو اٹھا سکتے ہیں اور ایکسچینج کونسا ہے یہ بنانس کے اوپر آوی اویلیبل ہے اب دوسرے نمبر پہ چیز آتی ہے کہ کیونسی چیز مراد ہے کہ یہ آپ سپورٹ کے لیے ٹریڈ کر رہے ہو سپورٹ میں ٹریڈ لینا چاہتے ہو یا آپ فیوچر میں ٹریڈ لینا چاہتے ہو اس جگہ پہ جو آپ کچھ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سپورٹ پلس فیوچر یہ دونوں کے لیے ہی سیگنل آویلیبل ہے عمومل مارکٹ میں ہوتا ہے کہ لوگ فیوچر کے اوپر ہی ٹریڈ اٹھاتے ہیں حالانکہ فیوچر اور سپورٹ دونوں کا ہی رونی ایک جیسے یہ ہوتا ہے ڈیفرنٹ صرف اس چیز کا ہوتا ہے یا ڈیفرنٹ یہ ہوتا ہے اس میں کہ ہمیں اپنی سٹریٹیجی کے مطابق چیز کو اٹھانا ہوتا ہے کہ ہم کیا لینا چاہ رہے ہیں اب تیسری جو چیز آ جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سپورٹ کا تو ڈیفینیٹی سپورٹ کا ایک ہی رول ہوتا ہے کہ آپ اس کو بوٹم سے اٹھاتے اور ٹوپ پر سیل کرتے ہو تب ہی آپ کو پروفیل اٹھا ہے جبکہ فیوچر کے اندر آپ دونوں سائیڈوں سے آپ اگر ٹوپ سے لینا چاہتے ہو پوزیشن تو پھر آپ کو شورٹ لینی پرتی ہے اور آپ بوٹم پہ جاک اس کو سیل کر دیتے ہو اسی طرح سے اگر آپ لونگ کی پوزیشن لینا چاہتے ہو اور لونگ کے ساتھ اگر سپورٹ میں بھی لینا چاہتے ہو بوٹم سے آپ پکرتے ہو اور آپ لونگ کی پوزیشن لیتے ہو ٹوپ پہ جالا سیل کر دیتے ہو اس سیگنل سے مراد یہ چیز ہے جو ساتھ میں شورٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ شورٹ کی پوزیشن لے لو اگر تو آپ فیوچر میں لے رہے ہو جب فیوچر میں لے رہے ہو تو اس میں ساتھ میں سپورٹ کا بھی سیگنل آٹومیٹکلی جنریٹ ہو چکا ہے اگر تو یہاں پہ لونگ کی پوزیشن آئے گی تو اس میں کہ آپ جسٹ فیوچر کا سیگنل لے رہے ہو آپ سپورٹ نہیں لے رہے کیونکہ آپ کو بوٹم سے ملے گئے سپورٹ کا ایک ہی رولہ جو اللہ میں آپ سے کلیر کر چکا ہوں اب تھرڈ نمبر پہ یا فوت نمبر پہ جو چیز آ جاتی ہے فیوچر کے اندر ہمیشہ کی لیوریج چلتی ہے اب اس کے ساتھ جو ایکسز لکھے ہوتے ہیں کہ ایکس 3 ایکس ہے 5 ایکس ہے 10 ایکس ہے 20 ایکس ہے اس سے کیا مراد ہے سمپل اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ آپ لیوریج کا مطلب ادھار لیتی ہو ایکسچینج سے 3 ایکس کا مطلب آپ کا یہ ہو گیا کہ اگر آپ کی 100 ڈالر کا آپ کا مارجن ہے تو 100 کو آپ ملٹیپلائی کر دو 3 کے ساتھ تو یہ 300 ڈالر بن جائے گا اسی طرح سے 5 ایکس کی لیوریج چل ہو گئے تو وہ 500 ڈالر بن جائے گا سمیلرلی 1 ٹونٹی 5 ایکس کی لیوریج چل ہو گئے تو 100 ڈالر کے ساتھ اسی طرح سے آپ کی لیوریج ساتھ ایڈ ہو جائے گی اور اسی کی بنیاد پہ آپ کا پروفیٹ جنریٹ ہوگا اب ہے انٹری اب یہ انٹری سے مراد یہ چیز ہے کہ یہ جو کوئن ہے جی ایم ٹی اگر اس کی پرائس آپ کو ملتی ہے 3 سیونٹی کے درمیان میں یا آپ کو ملتی ہے تری سیسٹی کے درمیان میں تو اس کے دوران یعنی ان ٹین سینٹس کے درمیان میں آپ اس کو اٹھا سکتے ہو یہ ویلیڈ ہے سیگنل اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جس ٹائم پہ یہ سیگنل گیا ہے اگر اگزمپل ٹری فورٹی ون ٹائم پہ یہ گیا ہے صبح کا ٹائم ٹھیک ہے جی اور کوئی بندہ اس ٹائم پہ سویا ہوا ہے اب وہ اٹھتا ہے صبح پانچ بجے ٹائم تو گزر چکا ہے اور اس میں کرپٹو کی مارکٹ میں تو ایک ایک سیکنڈ ایپورٹر ہوتا ہے ایک ایک سیکنڈ کے اندر گیم چینج ہوتی ہے وہ صبح اٹھا اس نے دیکھا سیگنل آیا ہوا اس نے آنکھیں بند کر کے سیگنل کو فالو کر لیا اور وہ چلا گیا لوس میں جب اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس جگہ پہ جو مجھے بولا گیا تھا کہ بھائی آپ نے اس لیول کے درمیان میں انٹری کرنی ہے وہاں پہ تو ویلیڈ ہے ہی نہیں ہے جب ویلیڈ نہیں ہے تو سیگنل اب ان ویلیڈ ہو چکا ہے اس کو فالو کرنا میرے لیے نقصان دے ہے اگر میں اس کو فالو کروں گا تو میری مسٹیک ہوگی میرے لوس کے چانس سے زیادہ ہوں گی اوکے یہاں سے آگے ہم چلتے ہیں تو پانچ بھی جو ہمارے پاس چیز آتی ہے وہ ہے ٹیک پروفیٹ یا ٹارگٹس جو ہوتے ہیں ٹیک پروفیٹ کو شورٹ کٹ میں ٹی پی بھی لکھ دیا جاتا ہے یا ٹی پی ون لکھا جاتا ہے ٹی پی ٹو ٹی ٹی اسی طرح سے آگے یہ کانٹینیو کرتا جاتا ہے فیوچر کے اندر یہ رول یاد رکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کا ٹی پی ون بھی ہٹ ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی ایک اچھا پروفیٹ جنریٹ ہو جاتا ہے آپ کوشش کیا کر ٹی پی ون سے ہی آپ اپنا پروفیٹ بک کر لیں اور ٹریڈ کو کلوز کر دیں یا آٹومیٹیکلی وہاں پہ اپنا ٹی پی لگا دیں اور جیسے وہاں پہ مارکٹ جائے گی تو آپ کا آرڈر جو آنا ٹریگل ہو جائے گا آپ کا آرڈر ایکزیکیوٹ ہو جائے گا اب ٹی پی ون سے کیا چیز مراد ہے کہ اگر پرائس یہاں پہ آتی ہے جیسے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ شورٹ کا سیگنل ہے شورٹ کا مطلب یہ ہے کہ 370 سے 360 کا درمیان میں اگر یہ آپ کو ملتی ہے مارکٹ اوپر سے نیچے طرف آپ آ رہے ہیں آپ نے اس کے درمیان میں لگایا اور آپ نے پہلا جو ٹارگٹ لیا 3 سنٹ کا لیا 3 سنٹ سے مثلا یہ ہو گیا آپ کا کہ اگر ہینڈر ڈالر کی آپ کی ٹریڈ ہے اور تین سو ڈالر کے ساتھ آپ ٹریڈ لے رہے ہو 3 ایکز کے ساتھ تو تین سو ڈالر کا اگر تین سنٹ ہم نکالیں گے تو آپ کا تیس ڈالر کے قریب پروفیٹ بنے گا ہینڈر ڈالر کے اوپر آپ کا بنے گا دس ڈالر کا پروفیٹ ایک سنٹ پہ اور تین سنٹ پہ آپ کا تیس ڈالر کا پروفیٹ بنے جائے گا آپ وہاں پہ اپنے ٹریڈ کو کلوز کرو اور وہاں سے آپ اپنا آرڈر بک کر لو اور آپ سائٹ پہ نکال جاؤ اسی طرح سے اگر آپ چلتے ہو اس کی سیکنڈ ٹی پی پہ اگر آپ کو وہ بھی مل جاتا ہے مزیدہ ویٹ کرتے ہو اس کا سنٹ کا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ہینڈر ڈالر کے ساتھ آپ کا ہینڈ ڈالر کا پروفیٹ ہوگا جب آپ نے ٹری ایکس کے لیورج لی تھی سیمی لنڈی آپ نیچے کے طرف آتے جاتے ہو اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ کس جگہ پہ جا کر پروفیٹ بک کرتے ہو لیکن میری نظر میں ٹی پی ون ہی آپ کے لیے بہت زیادہ کار آمد ہوتا ہے اب آ جاتے ہیں ہم سٹوپ لوز کی طرف سٹوپ لوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک آپ اپنا لوز برداشت کر سکتے ہو تو اس سے اگر اوپر مارکٹ جاتی ہے تو آپ کا زیادہ لوز ہوگا تو جب آپ کا سارا سرمایہ ہی زائے ہو جائے گا تو پھر آپ کو دوبارہ سے کیسے کمائی کر سکتے ہو تو اس لیے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایسے لگا کر چلتے ہیں جیسے کہ مان لیجیے کہ ہم نے انٹری کی اس پوائنٹ میں سے کسی کے اوپر میں نے ٹری سیونٹی پہ انٹری کیا اور میں نے اپنا سٹوپ لوز جو ہے اس سے نیچے نیچے رکھ دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا پاس جو ہینڈر ڈاللر اگر تو دس سینٹ یہ اوپر کی طرف جائے گا تو میرا ہینڈر ڈالر جو نا مارجن ختم ہو جائے گا اور اسی طرح سے اگر وہ دس سینٹ نیچے طرف آئے گا تو مجھے ہینڈر ڈالر پروفل بن جائے گا تو ٹی پی میرا ایکچولی کہاں پہ بنے گا میرے مارجن کے ساتھ سے ہم لے کر آئیں تو میکسیمم ہم 372 یا 373 پہ ہم اپنا سٹوپ لوز لگا دیں گے اور وہاں پہ اگر مارکٹ چلے جائے گی تو ہمارا آرڈر جو نا جو ہماری ٹریڈ آٹامیٹکلی کلوز ہو جائے گی ہم مزید مارکٹ کے اندر لوس برداشت نہیں کر سکتے یہ ہے ایک جنرلی جو ایک طریقہ کا چر رہا ہوتا ہے مارکٹ کے اندر اب بیٹی ہمیں کیا چیز ہے وہاں کو میں کلیر کر دیتا ہوں ہمارے ہاں یہاں پہ سیگنل کی اس طرح سے کریٹ ہیے جاتے ہیں سیملی یہاں پہ ہمیں جو ہم شیئر کرتے ہیں وہ اس طرح سے ایک پیٹرن ہوتا ہے اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو یہاں پہ سمجھنے میں مشکل بھی ہوتی ہے اگرچہ واضح طور پہ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے لیکن جب چارٹ آتا ہے جو ٹریڈر بندہ ہوتا ہے اس کی کراس چیکنگ اچھی ہو جاتی ہے اور وہ ہر چیز کو واضح طور پہ سمجھ جاتا ہے ایک چارٹ بنا ہوتا ہے اب اس میں کیا چیزیں ہیں اس جگہ پہ اگر دیکھیں تو سب سے اوپر آپ کو اس کوئن کا نام نظر آ رہا ہے یہ بیل کوئن ہے اور یورسٹی کے پیر میں ہے یہ والا ٹائم فریم ہے ایک گھنٹے کا جو سلیکٹ ہوا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس ٹی پی لگے ہوئے ہیں کہ اگر مارکٹ کی پرائس اس پوائنٹ پہ آتی ہے تو ہم یہاں سے اپنا آرڈر بھوک کر سکتے ہیں تو یہ ایک پیٹن بنا ہوگا ہے کہ کس پیٹن کی بنیاد پہ ہم اس کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں اور کس بنیاد پہ یہ آگے کی طرف موو کر سکتا ہے اس طرح سے مارکٹ اوپر طرف جائے گی اس کو میں مزید آسانی میں سمجھانے کے لیے آپ سے ایک اور چارٹ شیئر کر دیتا ہوں ابھی میں نے جو کل کی بنیاد پہ ایک سگندر شیئر کیا تھا یہ میں نے ایک پیٹن بنا کر اور فیبو ناشی کی ٹریسمنٹ پہ کوئی یوز کیا تھا یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو او جین کا نیٹرک سگنل تھا اس کے بعد تیس منٹ کا ٹائم فریم تھا یہاں پہ جو ریشوز نکلی ہوئی تھی میں نے جو یوز کی تھی فیبو ناشی کی بیس پہ میں نے ٹریڈ لی تھی کیونکہ ہمیشہ یاد کہ کیا ٹریڈ ہمیشہ ایک ہی سٹرٹیجی کا طاحت نہیں ہوتی جیسے جیسے چارٹ کے اندر اپیرنس ہوتی جاتی ہے چیزوں کی کینڈس اپیر ہوتی ہے مارکٹ کے سچویشن جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے تو اسی بنیاد پہ ٹریڈ کے جو ایکوریسی ہوتی ہے وہ بھی اسی بنیاد پہ چینج ہوتی ہے اور اسی ہی بنیاد کے اوپر اس کی ٹریڈنگ سٹرٹیجی نکلتی ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں فیبو ناشی کو اگر میں نے یوز کیا تو فیفٹی پرسنٹ کی جو اس کی ریشو تھی پلس یہاں پہ جو فیفٹی کی ای ایم میں تھی اس کو میں نے فولو کیا اور سیملیلی سی جگہ پہ ہمارا آرڈر بلوک لگا ہوا تھا اور یہاں پہ میں نے ٹی پی وان دیا اور اس کے نیچے جو پوائنٹ تھا جہاں پہ ٹون ہنڈر ای ایم میں تھی اور اسی جگہ کے اوپر بھی آرڈر بلوک تھا اس جگہ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ میں نے اس ریشو کو ٹی پی ٹو دیا تھا اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جب یہ ہٹو ہوا ہے تو تو کیا سیمیلرلی ایسا ہی ہوگا ہے تو ہم جاتے ہیں اس چارٹ کے اوپر تو اب یہاں پہ آپ آکے دیکھیں وہی چیز جو ہمارے پیٹرم کر رہا ہے نا تو اس طرح سے ہمارے سوری یہ اور ہے چارٹ میرے پاس آگیا لیکن جو ٹی پیس دی ہوئی تھی یہ ایسا لگایا ہوا تھا یہ بیسٹ انٹری دی ہوئی تھی کہ اگر یہاں سے بریک اوٹ کرتا تو آپ اس جگہ سے لے لیں اس جگہ پہ جو ٹی پیس آئی تھی جیسے وہ دوسرے بیل کے اندر تھی یہاں پہ بھی میں نے و ایسا تپی رکھی ہوئی تھی یہ ہی ریشو یوز کی تھی اور ہماری جو مارکرٹ اب جب پس اور پر آئی ہے جس نے یہاں پہ انٹری یہ پہ اٹری کی آئی اس پہئر twenty ریخ کے پہ یہاں پہ اور اس نے کیا کیا ہی بک اس جگہ سے کر لیا یہ والے پوائنٹ سے جو اس کا ٹی پی وان تھا اور جو اس کا ٹی پی ٹو تھا اس نے اس جگہ سے یہاں پہ ارڈر بک کر لیا اور جس نے اس جگہ سے لیا تھا ارڈر اپنا اس نے یہاں سے اپنا ارڈر بک کر لیا تو اس طرح سے تین چار پرسنٹ کا بھی جو پروفیٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک بہت ہی ریزنیبل پروفیٹ ہوتا ہے اب وہاں سے اپنا پروفیٹ بک کرو اور نکل جاؤ فیوچر کے اندر کبھی بھی لونگ ٹائم کے لیے ٹریڈ نہیں ہوتی آپ نے ذہن میں رکھ لیں جو بندہ لونگ ٹائم کے لیے فیوچر کے ٹریڈ میں رہتا ہے تو سو میں سے سیرف اور سیرف پانچ سے دس پرسنٹ اس کے چانسز ہوتے ہیں پروفیٹ بک کرنے کے ادروائز لالچ میں انسان اپنا اپنی پروفیٹ والی ٹریڈ کو لوس میں کنورٹ کر لیتا ہے اور اس کے بعد پینی کوکس کو سیل اٹ کر دیتا ہے تو یہ ایک شور سی ویڈیو تھی سیگنل کا فولو کرنے کے حوالے سے بیٹی ایم کے اندر دونوں ہی پیٹروں کو فولو کیا جاتا ہے لیکن جو ہم پیٹرن شیئر کرتے ہیں وہ اسی طرح سے کرتے ہیں یہ چارٹ والا پیٹرن جس کے سمجنے میں آسانی ہوتی ہے سٹوڈنٹس بھی اسی طرح سے بنا کر سینڈ کرتے ہیں جب ان کی ایکوریسی نکلتی ہے سیگنل کی کراس چیکنگ ہوتی ہے اوکے ہے تب جاکم کو بول دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو فولو کرلو اسی لیے بیٹی ایم کے اندر آل موسٹ آل موسٹ نائنٹی فائی پلس ایکوریسی سیگنل کی نکلتی ہے تو یہ چھوٹا سی ٹریٹوریل تھا ہوف یہ آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا باقی دعاوں آپ یاد رکھئے گا اللہ حافظ